اس کہانی کے لیخک ہے نتیش کمار ایک پرانی سی زلد والی کتاب کے پننے پلٹتی انگلیا شاید کسی بزرگ ڈائن محلہ کی تھی سامنے زمین پر بیٹھے کچھ شیطان کے بونے بچے اس بڑھیا سے دکھی ہو کر پوچھ رہے تھے پھر آگے کیا ہوا دونوں کو زندہ ہی تپنا دیا کیا سوال ختم ہوتے ہی گفہ میں کسی کے آنے کی آہد سنائی تھی جسے سن بچے اور سہم گئے تھے اور تھوان بن خائب ہو گئے گفہ میں شیطان آیا تھا جس نے گفہ میں جھاکتے ہوئے بونڈ ہی ٹائن سے پوچھا آج پھر بچے تمہارے پاس تو نہیں آئے شیطان کی بات کا بڑھیا کوئی جواب نہیں دیتی اور اگلی ہی پل شیطان خالی ہاتھ چلا جاتا ہے شیطان کے جاتے ہی سارے بچے ایک بار پھر تھوان سے واپس آ ڈائن کے سامنے کھڑے تھے اور آگے کی کہانی جاننے کی صدق رہے تھے اس پر بونڈ ہی ڈائن بولی بچوں اس کہانی کا آنت میں خود لکھوں گی پھر ابھی کے لیے سب بچے اپنے اپنے گھر جاؤ پادال لوگ میں چھوٹے بچوں کا دیر شام کو گھومنا سرکشت نہیں ہے بچے بھی بونڈ ہی ڈائن کی بات مان دھوان بن کر ہائپ ہو گئے رات اب اپنے افان پر تھی بونڈ ہی ڈائن گفا میں اُلٹی لڑکی گہری نین میں سو رہی تھی کہ تب ہی کسی کے جلنے کی بو آئی ڈائن کی جب آنکھ کھلی تو اس کی گفا دھون دھون کر جل رہی تھی حالت اتنی بری تھی کہ بونڈ ہی ڈائن کو بچہ بانا بھی ناممکن تھا پر تب ہی بونڈ ہی ڈائن اپنے بدھ بودھاتے ہوٹوں سے کچھ مندر پڑھنے لگی اور آگ اپنے آپ شاند ہو گئی اسی دہک دیاغ کے بیچ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا پادال لوگ کے بیچوں بیچ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو پیار کرنے کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے لڑکا دھرتی لوگ کا ہے اور لڑکی پادال لوگ کی دونوں لوگ کے خبیلوں کے سردار کوئی رشتہ پسند نہیں تھا اس لئے دونوں کو سزا موت کا اعلان کر دیا گیا لڑکی کی معصومیت دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان نہیں ہے دونوں کا جرم صد ہو چکا تھا اور دونوں کو زندہ ہی تابوت میں دفنایا جا رہا تھا اس اب دیکھ ایک معصوم دکھنے والی پونڈ ہی ڈائن دیا کی بھیک مانگ رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا تب ہی ایک تابوت میں سکھ لڑکی کی آواز آئی جس طرح تم لوگوں نے ہمیں زندہ دفنایا ہے ہمیں برباد کیا ٹھیک اسی طرح تمہارے اس پاتال لوگ کا بھی انت ہو جائے گا دراصل پاتال لوگ میں سبھی بھوتوں بشاچوں اور گالی شکتیوں سے جڑے ہر شخص کا آواز ہوا کرتا تھا اور یہاں انسانوں کے آنے کی سکت منہ ہی تھی لڑکی کی بات سن سب کا من کھٹکا ضرور لیکن زندہ دفنانے کی بات سب بھوت پشاچ ڈائن چڑیل اپنے اپنے گھر چلے گئے لیکن ایک شخص ابھی بھی سینہ تانے اکیلا کھڑا تھا اس پاتال لوگ کا راجہ سنبھاسور پاتال لوگ کے سبھی بھوت، پریت، بشاچ، دیت یا سنبھاسور کے نام سے ہی تھر تھر کام ہوئے سنبھاسور جب پاتال لوگ کی کلیوں سے گزرا کرتا تھا تو کسی کے مجال بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اوپر نظر اٹھا کر بھی دیکھے جس کسی بھی وسطو یا سندری پر سنبھاسور کی نظر پڑ جاتی وہ اس کی سیوہ میں حاضر کر دی جاتی اگر کوئی بیچ میں آنا کانی کرتا تو اس کا سر وہیں دھڑ سے الگ کر دیا جاتا مگر اب حالات دھیرے دھیرے بدل رہی تھے کیونکہ اس حادثے کے بعد سنبھاسور کی نین تک حرام ہو چکی تھی اسے اکثر ایسا لگتا جیسے کوئی اس کی چھاتی پر بیٹ اس کا گلہ دبا رہا ہو اسے تڑپا تڑپا کر جان سے ماننے کی کوشش کر رہا ہو رات کا پہر سارا پاتال لوگ سویا ہوا ہے تب ہی پاتال لوگ کی گلیوں میں ایک شخص سنبھاسور کی راج محل کی طرف چلا رہا ہے پہرے دانوں کی گردنوں کو ریٹتا ہوا دوسرے ہی پل وہ شخص سنبھاسور کے پاس جہاں پہنچتا ہے اس نے ترنت ہی اپنی دلوار نکال سنبھاسور کی گردن پر رکھتی دھار دھار چیز کو اپنی گردن پر محسوس کر سنبھاسور کی نیند ایک پل میں کھل گئی اس سے پہلے کہ سنبھاسور کچھ بول پاتا وہ شخص سنبھاسور سے پوچھتا ہے نینہ کو کہاں تفنا ہے بتا بتا ورنہ میں ابھی تیرا سر تھڑ سے لگ کر دوں گا پر سنبھاسور کچھ بول پاتا تب ہی دروازے پر سینکڑوں سینک تستک دی چکے تھے پر اس شخص نے سنبھاسور کی کردن تبوچی اور گھسیڑتا ہوا اپنے ساتھ دور گفہ میں اسے لے گیا ادھر سارے نگر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ پاتال لوگ کا سردار سنبھاسور کا پرن ہو گیا ہے اس ایک خبر نے پورے پاتال لوگ میں رہ رہے سارے بھوت پریت پشاجوں کے نیند اڑا دی تھی پورے پاتال لوگ میں چپے چپے پر سنبھاسور کو تلاشا جا رہا تھا پر سنبھاسور اس وقت تک گفہ میں زنجیروں میں چکلا ہوا خید تھا اپنے یہ خون سے لطپ پر اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا تب اس شخص نے کہا کیا تُو نے رحم کیا تھا ہم پر کیا دوشتہ نینہ کا جس معصوم کا زندہ دفنا دیا تم لوگوں نے اس کا قصور یہی تھا نا کہ وہ پاتال لوگ کی واسی ہوتے ہوئے بھی اس نے انسان سے پیار کیا تھا مجھ سے پیار کیا تھا سنبھاسور نے پہلی بار اس شخص کو ہور سے دیکھا تھا اور دیکھتے ہی مسکرانے لگا دچھ انسان کی اولاد تجھے کیا لگتا ہے تُو مجھے یہاں قید کر کے بچ جائے گا نہیں اس بار میں تجھے زندہ نہیں ڈپنا ہوں گا بلکہ تیرے جسم سے خون کا ایک ایک کٹرہ نجھوڑ کر اپنے پیشاچوں کو پلاؤں گا اور تیرا ماس میرے یہاں پل رہے آدم کھور کو پر ایک بات بتا تُو زندہ کیسے بچا سنبھاسور ابھی بول ہی رہا تھا کہ تب ہی وہاں وہ ڈائن بڑھی آ گئی وہ اس طرح سنبھاسور کو گھور کر دیکھتی ہے جیسے زندہ جب آ جائے گی میری لوک منتوں کے بعد بھی میری پول جیسی بچی نینہ اور اس شخص کو زندہ دفنانے کے بعد جب تیرے آدمی وہاں سے چلے گئے تب میں نے اس آدمی کی اولاد کو بجانے کا فیصلہ لیا کیونکہ میری بیٹی تو دفن ہو کر بھی مر نہیں سکتی لیکن یہ انسان یہ ایک بار مر گیا تو پنہت جیوت نہیں ہوگا جب میں نے اسے زمین سے خود کر باہر نکالا تو اس کی نفس چل رہی تھی کچھ دنوں کے علاج کے بعد یہ پھر سے اپنے پیروں پر خڑا ہو گیا تھا اور آج تیرے سامنے خڑا ہے تیری موت بن کر بوڑھی ڈائن کی بات ختم ہوتے ہی گفہ میں سینکڑوں کی سنکھیاں میں سینک اسے چلے آئے تب ہی وہ شخص ترنت ہی اپنی تلوار اٹھا سنبھاسر کی کردن پر رکھ دیتا ہے سنبھاسر کو سینکوں کے بیچ سے گھسیٹتا ہوا گفہ کے باہر لے آیا گفہ سے باہر آتے ہی جانے سب لوگ کہاں غائب ہو گئے کسی کو پتا ہی نہیں چلا سنبھاسر کو گھسیٹتا ہوا وہ شخص اس تشاہ کی اور آگے بڑھی رہا تھا جہاں نینہ کو دفنائے گیا تھا اور ہر چار خدم کے بعد وہ شخص سنبھاسر سے وہی سوال پوچھتا جو وہ اب تک پوچھتا آیا تھا بتا سنبھاسر کہاں دفنائے تُو نے میری نینہ کو اس پر سنبھاسر ہستے ہوئے بولا ہا 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 بہت جلدی ہے تجھے تیری نینہ سے ملنے کی کہے تو پھر سے تجھے زندہ دفنا دوں سنبھاسر کی ہنسیں سن وہ شخص اور غصے میں آ گیا تھا اس نے غصے میں پوڑھی ٹائن سے کہا مار کیوں نہیں دیتے سنبھاسر کو ویسے بھی اس نے دوسروں کا دکھ دینے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے اس پر پوڑھی ٹائن نے کہا یہی تو وڈم بنا ہے کی اسے مارا نہیں جا سکتا نینہ کہا ہے اس کا پتہ صرف سنبھاسر ہی جانتا ہے تب ہی آسمان میں کالے بادل چھا گئے دیز گڑ گڑا ہٹھونے لگی ایسا لگتا مارو آسمان پھٹ جائے گا تب ہی سنبھاسر اور سوڑ زوڑ سے ہستے ہوئے بولا سواگت ہے تم سب کا میری اس جادوئی مایا نگری میں سنبھاسر کے کہتے ہی سب ہی بادل بھوٹ پریت اور پشاچ بن گئے اس شخص کے سامنے اب ایک پوری بھوج تھی جس کی جان لے نگلے کچھ بھی کر سکتے تھے بھوٹ پریت اور پشاچوں نے اس شخص کو کھیل لیا اور اب سنبھاسر کی زنجیریں بھی ٹوٹ چکی تھیں سنبھاسر نے آزاد ہوتے ہی اپنے بھوٹ پریت اور پشاچوں کو آدیش دے دیا اور اگلے ہی پر سب کی سب وہ شخص پر ٹوٹ پڑے کوئی اس کی گردن سے خون چوستا تو کوئی اس کے پیٹ کے ماز کا لوتھڑا نوچ کر لے جاتا وہ شخص اب درد کے مارے چھٹ پٹا رہا تھا لیند بھوٹ ہی ٹائن کا جادو ابھی باقی تھا پر پشاچ تو خود اس کی جان کا تشمن منے کوم رہے تھے پھر بھی ٹائن نے خود کا سمحانہ اور سنبھاسر پر حملہ کیا تب ہی پونہ ہی ٹائن نے اپنا سارا جادو ایک بار میں استعمال کرنے کی سوچی اس کا جادو اتنا طاقتور تھا کہ موجود سبھی بھوٹ پریت اور پشاچ سب ایک پل میں غائب ہو گئے اور سنبھاسر ابھی بھی زندہ تھا وہ غصے میں کھڑا بونہ ہی ٹائن کو ہی دیکھ رہا تھا پہ چل دیئے تمہیں نینہ کے پاس جانے کی اتنا کہہ کر سنبھاسر کچھ منتر بودھ پتانے لگا جس سے اچانا کی ایک دھوئے کا امبار اٹھا اور اس میں سے نینہ نکل سب کی سامنے آ گئی وہ زندہ تو تھی مگر ٹھیک طرح سے نہ تو بول پاتی تھی اور نہ چل پاتی تھی نینہ کی حالت دیکھ سبھی دنگ رہ گئے تھے نینہ کو دیکھ و شکس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی تب ہی سنبھاسر نے کہا دیکھ لو اپنی نینہ کو چھا 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 تمہاری نہیں میری نینہ کو جب ذرف میری ہے اس سے مجھے کوئی نہیں چھین سکتا تو نہیں لڑکے بہت پھیار تھا رہا تم دونوں میں لے میں نے نینہ کی ساری یادیں مٹا دیں اس سے اب کچھ بھی یاد نہیں ہے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تو اور نینہ حسین وادیوں میں ساتھ ساتھ کھوم رہے تھے پھر ایک بیڑ کے نیچے تو بیٹھا ہوا تھا اور نینہ تیری گوڑ میں سر رکھ کر لیتی ہوئی تھی اور دوس کے سر پر ہاتھ پھید رہا تھا میں سب ایک بیڑ کے پیچھے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا اور سب دیکھ کر میرے ٹن بڈن میں پچھلیاں کون رہی تھیں تب ہی تو میں نے تجھے اور نینہ کو الگ کرنے کا شڑی انتر بنایا تھا اور تم دونوں کو ٹرندہ دفنانے کی سدا دلو آئی تھیں یہ کہتے ہوئے سنبھا سر نے آلوک کی گردن پکڑ کر اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا مگر تجھے بچا لیا اس چڑیل پڑیا جائن نے پھر کوئی بات نہیں جب جب نہیں ہو سکا وہ اب ہوگا ہر چھوٹ کے ساتھ صرف نینہ کو ہی دیکھتا پر نینہ کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو بھی پھول گئی تھی ادھر بون ہی ڈائن بھی آلوک سے بچنے یلاک کوشش کر رہی تھی پر سنبھا سر پر ڈائن کا کوئی بھی جادو کام نہیں کر رہا تھا آلوک کو پوری طرح سے اباہچ کر سنبھا سر سیدھی ڈائن کی اور پڑھا اس کا سارا جادو ختم ہو چکا تھا اور اگلے ہی پل سنبھا سر نے اپنے جادو سے اسے ہوا میں اڑا منتروں کے اچارن سر سے زندہ ہی جلانے لگا ڈائن کی چیک سنبھا پورا پانت آل لوگ کام اٹھا تھا اس کا سارا کارا جادو ختم ہو چکا تھا تب بھی نہ جانے کیا ہوا نینہ کھڑے کھڑے کامپنے لگی شاید اس کی ماں کا بچا کچھا جادو اب نینہ میں آ چکا تھا جس سے اب بہر زیادہ طاقتور بن گئی تھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا آلوک سے کیا رشتہ ہے لیکن اس کی چیک سنو نینہ کے دل میں درد اٹھا تھا نینہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کی اور منتروں کے اچارن کر سنبھاسر کو ہوا میں اٹھا باری باری سے اس کی ہٹیاں توڑنے لگی سنبھاسر بھی اب درد میں چیکنے لگا تھا اسے بھی تکلیف ہونے لگی تھی نینہ نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا جو سنبھاسر نے اس کی ماں کے ساتھ کیا سنبھاسر کے جسم کی ساری ہٹیاں توڑنے کے بعد نینہ نے اپنے منتروں سے اسے ہوا میں ہی سندہ چلا دیا سنبھاسر کا جسم جب چل رہا تھا تب اس میں ہزاروں پریت اور چنن کی آدمائیں نکل رہی تھی جن کو خابو میں کر وہ اپنی شکتیوں کو بڑھایا کرتا تھا اس آج سے کے بعد آلوک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاہچ ہو چکا تھا اور نینہ کو بھی کبھی کچھ یاد نہیں آیا پر آج بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں صرف اس بھروسے پہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں تو بس اتنی سے یہ کہانی دوستو ہمارے رشتوں میں بھی کچھ پل کی دونیا آ جاتی ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رشتہ ہی ختم کر دیں آج کی ہماری کہانی میں سب کچھ ختم ہونے کے بعد آلوک اور نینہ دونوں نے اپنے رشتے کو بھروسہ اور وقت دیا تو اگر آپ پیس کہانی کے نینہ اور آلوک ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقا موسیقا